بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزاتِ اقدس و اطحر بہتر و برطر بلند و بالا اور افضل و عالیت حمد و صنع مختصر درود و سلامت و بعد دعا ہے کرب العالمین اپنے تمام برگزیدہ بندے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تابعین تباہ تابعین آئیمہ محدسین مجتاہدین مفسرین محققین غلواء صلوحاء اطقیاء اور اولیاء الغرج اللہ اپنے تمام نے کوکار بندیتے اپنی بے شمار رحمتہ نازل فرمائے حضرین و سامعین اگرامی انسان دی انتہائی مختصر زندگی دے اندر بڑے ہی خوش نصیب انسان نے جنہوں اللہ تعالی نے دوبارہ ایک اپنے قریب آندا انسانوں اپنی بخشش کرواندا رحمتہ اور برکتہ حاصل کرندا ایک موقع دوبارہ نصیب فرمائے ماہِ رمضان والمبارک اللہ تعالی دیا عظیم نعمتہ بھی چون ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالی دا اے موزز مکرم اور مقدس مہمان ہے جو جدے اندر انسان واسطے ہی بہتری بلائی اور خیر ہے ایدی ہی نجات دا ذریعہ ہے ایدی ہی بہتر آخرت دا پیغام ہے رب العالمین نے اس ماہِ مبارک نوں دیگر تمام سال دے بارہ مہینے ویچو جڑی عظمت اور شان عطا فرمائیے وہ دوسرے مہینے دے اندر نہیں مل دی قرآنِ کریم دا نزول اس ماہِ مبارک دے اندر ہے جس طرح جس پاک ہستیدِ قرآنِ کریم اتاریا گیا ہے اُنہا تو افضل کوئی نہیں جڑا کلام اتاریا گیا ہے اس کلام تو افضل کلام کوئی نہیں جس مہینے اندر اتاریا گیا ہے اس مہینے نالوں میں کوئی افضل مہینہ نہیں رب العالمین نے اس ماہِ مبارک نوں ایمان والے آماز دے ہدایت دا سبب بھی فرمائے تقوی دا ذریعہ بھی بیان فرمائے اور آسانیاں دا پیغام بھی دیتے تنگیاں کلو دور رہن دا پیغام بھی دیتے یقیناً اے اللہ تعالی دا مہمان مہینے اللہ تعالی کلو دعا ہے اللہ تعالی اس سے ہی طرح اس مہینے دیا مکمل رحمتاں برکتاں حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اپنی اردگر امنے سمنے رشتداراں دوستاں احباب اندر نظر مواریے نظر دھوڑائیے تکتنے ہی ساڑے بڑے پیارے جڑے آج دنیا تو نظر نہیں آرے دوستو احباب میں کئی دوست چلے گئے رشتداراں میں کئی رشتدار چلے گئے ماں باپ گئیاں دے چلے گئے گئیاں دی پیاری اولاد دنیا تو چلی گئی اے دن گزر دے چلے جا رہے پتہ نہیں کس ویلے زندگی دی شام ہو جائے کس ویلے اے سامہ آری دوری ٹھٹ جائے ایک لمحے دا بروسہ نہیں دنیا اندر انسان بڑیاں چیزیں اپنے ہاتھنا تیار کر دے او دی گرنٹی کارڈ شایع کر دے گرنٹی لکھ دے گرنٹی لکھ دے اور امارتہ بنا کے اونا دیا گرنٹیاں دے دے لیکن اللہ تعالی دی قدرت ایسی قدرت ہے کہ اس انسان دی اپنی گرنٹی کوئی نہیں اپنی ایک منٹ دی گرنٹی نہیں دے سکدا ایک لمحے دی گرنٹی نہیں دے سکدا اس واسطہ ہے اس ماہ مبارک نو بھی غنیمت جانیے اس زدگی نو غنیمت جانیے اس صحت نو غنیمت جانیے اس فراغت نو غنیمت جان دیا ہوئے ہیں اس دی قدر کرئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی میں خطبہ مسنونہ دے نا لی تو اڈیسا منہ تلاوت کی تا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اغتنم خمسن قبل خمسن وہ انسان ایک صحابی نوہ اپنے پیغام دتا ہے پوری امت دا پیغامیں فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن پنجا چیزا نو پنجا چیزا تو پہلا پہلا غنیمت جان لے سہا تا قشب آبا کا قبل حارمے کا تیری زندگی اندر سب تو پہلا تینو جوانی مل دیئے تینو قوت مل دیئے تینو جناب تقویت مل دیئے فرمایا اے جوانی نو ہمیشہ نہ سمجھی اے جوانیاں ہمیشہ نہیں رہی دیا شبابہ کا قبل حارمے کا بڑا پہ تو پہلا پہلا اس جوانی کو نو پیدا اٹھا نمی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واسطیتے ارشاد فرمایا ہے جسے دن کوئی زائد سایا نہیں ہوئے گا قیامت والے دن شدید گرمی ہو بے گی لیکن او نو جوان جنہیں اپنی جوانی اللہ دے عبادت اندر گزاری ہو بے گی وہ دیا عظمتہ تشانہیں ہون گیاں اللہ پاک پونا ہوئے آپ نے سایا دین والے بندیاں دے اندر شامل فرما لگے گا شبابہ کا قبل حارمے کا بڑا پہ اندر تے خیال آئی جند ہے بڑا پہ اندر تے سارے کمہ تو بے لا ہو جند ہے یہ اندر پتر بھی بیا لینے تیاں بھی بیا لینے مکان میں بنا لے آئے نوکری بھی ختم ہو گئی ہے پینشن آن لگ پئی ہے چل ہو اور کوئی کم نہیں اولاد بھی اندی ہے اب با جی ہون تو سی مسجد رچ جایا کرو بڑا پہ اندر تے سارے ہی جند ہیں لیکن میرے آقا فرما دینے شبابہ کا قبل حارمے کا بڑا ہون تو پہلنا پہلنا اپنی جوانی نوغنی منجان لے پھر فرمایا صحتہ کا قبلہ مارزے کا صحتہ کا قبلہ سوق میں کا بیماری تو پہلا پہلا اللہ نے تینوں صحت آتا فرمایے ایسا وقت آن تو پہلا پہلا کہ توں جناب بیماری دے اندر روزہ ہی نہ رکھ سکدا ہوں میں اللہ نے تینوں صحت آتا فرمایے اس صحت و فیدہ اٹھا کے اپنی جوانی اندر روزے رکھ لیں اپنی جوانی اندر قرآن پڑھ لیں اپنی جوانی اندر اللہ دا ذکر کر لیں اپنی جوانی اندر نمازہ پہ بندی نال پڑھ لیں میرے آقا فرما دینے وغینا کا قبلہ فقر کا تینوں اللہ پاک نے دولت آتا فرمایے فقیری تو پہلا پہلا اس اپنی دولت نو غنیمہ جان لیں ہون تیرے کل موجود نے نیکم تیرا خرج کلمتے دل نہیں کر دا وغینا کا قبلہ فقر کا اس وقت تو پہلا پہلا تینوں غنیمہ جان لیں جیسے ملے تیرا دل کرے میں خرج کرا لیکن تیرے کل ہو گئی کچھ نہ تو ککھانا لو ہولا ہو جامیں تیرے پیشلے وقت یاد آن کہ میرے کل تیرے لکھان زیدے میں خرج کر دا سا ہون میرے کل ایک کوڈی بھی نہیں وغینا کا قبلہ فقر کا وفراغ کا قبلہ شغل کا میرے آقا فرما دینے فارغ وقت نو مصروفیت تو پہلا پہلا غنیمہ جان لیں ایسا بھلے آئے کہ تینوں وقت ہی نہ ملے جے تینوں وقت مل جائے خالی وقت مل جائے چغلیاں دی بجائے غنجراب غیبت دی بجائے الزام ترشی دی بجائے کسی دی عزت نے نہ لکھے لن دی بجائے جرائم کرن دی بجائے اگر فارغ وقت مل جائے تو اللہ دا ذکر کر لیا کر میرے آقا فرما دینے وہ حیاتہ کا قبلہ موت کا موردہ بھیلا پتہ نہیں کیڑے میں لے آجائے موردہ پیغام کیڑے میں لے آجائے موت تو پہلا پہلا اپنی زندگی نو غنیمت جان لو اسے واسطے اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے وہ دنیا والے ہو اے ماہ رمضان برکتہ مہین برکتہ والا سادتہ والا رحمتہ والا مہینہ بھیجی آئے اے دی قدر کر لو اللہ پاک فرما دینے یا ایوہ الذین آمانو کتب علیکم اس قیام کما کتب عللہ لزین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو روزے فرض کی تے گہنے جس طرح پہلے لوگاں تھے روزے فرض کی تے گہ سن فائدہ کی دائے فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی بچ جاؤ گنامہ کلوں بچ جاؤ گنامہ تو بچنا تو اڈا کام میں جہنم کلوں بچانا عرش والے رب دا کام میں لعلکم تتقون اللہ پاک دے پیارے پیغمبر امام الامبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدی جڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دائے رمضان المبارک تو علاوہ اے رمضان دے فرض روزے نے اے نا دا عجر تے بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تصور ہی نہیں کر سکتا کیوں کہ رب العالمین فرما دے نے اے جڑا روزہ ہے نا روزے دار ہے اے دا عجر میں جاننا ما یا میرا روزے دار بندہ جانے گا اصو مولی وانا اجزی بہی روزہ میرے واسطے رکھے آئے اے دا بدلاوی میں دے مانگا اسے واسطے مفسر ہی لکھ دینے اے دا عجر اے نائے کے فرشتیانویں معلوم نہیں اصو مولی وانا اجزی بہی روزہ میرے واسطے رکھ اے دا عجر بھی میں تینو آپ ہی عطا فرما مانگا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفرہ لہو ما تقدم من زمدی گدشتہ زندگی دے سارے مواب گناہ موافد دینے تے روزے دی و جانال یہ تے رمضان دا روزہ ہے جدا عجر اللہ پاک فرما دینے میں ہی دے مانگا عام طورتیں میرے آقا فرما دینے من صام رمضان من صام رمضان فی سبیل اللہ جدا بندہ ایک نفری روزہ رکھ دائے نفری روزہ رکھ دائے اللہ پاک چالیس سال دی مسافت برابر اپنے بندے نو جہنم کو نو دور کر دین دا چالیس سال ایک بندہ چل دا روے چل دا روے چل دا روے ایدی مسافت مطابق اللہ پاک اپنے بندے نو جہنم کو نو دور کر دین دائے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدہی و قال النبی صل اللہ علیہ وسلم من قام رمضان جمیں صام اے اسے ترہ قام امیے صام دمان روزہ رکھنا قام دمان قیام کرنا قام دمان رات رو نماز پڑھنا قام دمان ترابی پڑھنا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمدہی اللہ فرما دینے جڑا بندہ اے دو کم کرے گا میں عدے گناہ ماتے موافیدہ قلم پھیر دے مانگا اللہ اکبر اللہ ہر پسے اللہ پاک دیا رحمتہ نے رحمتہ نے سائے کر لینے وہ بابا رون کا ماہ رمضان دیا سو نے اللہ دے مہمان دیا وہ بابا رون کا ماہ رمضان دیا سو نے اللہ دے مہمان دیا ہوئیاں بند شیطانیاں شیطان دیا گھڑیاں رحمتاں برکتاں بریانے خوشیاں مومناں دے گھر چڑیاں نے بے کو رحمتاں تمبوتان دیا بابا رحمتاں ماہ رمضان دیا اللہ اکبر اللہ تنگ دست یا کوئی بیمار ہوئے بے اولاد یا کوئی لاچار ہوئے آوازہ آنڈیاں نے رب رحمان دیا کوئی بیمار اے تے رمضان آنڈا مہین آئے آنو رمضان تو علاوہ میرے آقا لے اسلام فرمان دینے آسمان دنیا ہوتے تیرا پیدا کرنے والا تینو روزی دین والا تیری عبادت رل آنڈا حکومت حکومت اندر کوئی فرق نہیں آئے گا ادھی شان اندر کوئی فرق کوئی نہیں آئے گا تیری یا نماز آنڈا لوڑ کوئی نہیں لیکن اتنا مہربان اتنا مہربان میرے آقا فرمان دینے آسمان دنیا تیرا بتال آکے آواز مار دینے حل من مستغفر حل من مستشفع حل من مسترزق ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی شفاق طلب کرن والا ہے کوئی بیمار یا تو صحت منگن والا ہے کوئی گناہ مادیاں معافیاں منگن والا آواز آنڈیاں رب رحم آنڈیاں وبرون قانی ماہ رمضان دیا ہندی رب دی آم منا دی منا دی دا منا ایلان اللہ پاک فرما دینے حل من مسترزق حل من مستشف حل من مستغ فریل اللہ اکبر اللہ ہندی رب دی آم منا دی او کرو بدیاں دی برب دی ایک کڑیاں نینے کی کمان دیا وبرون کانی ماہ رمضان دیا او کدر سہری تی کدر افتار ہر پاس جنت دی تیار رحم تا رب دیا ٹھا ٹھا مار دیا وبرون کان ماہ رمضان دیا او انسان اللہ دے نیک بندے رکھ روزہ تے کر لے قیام توں رکھ روزہ تے کر لے قیام توں رج رج پڑھ کر رمہ روزہ کھلیانی جنت نو جان دیا رمہ کھلیانی جنت نو جان دیا سو نے اللہ دے میں مان دیا آج دے مختصر وقت اندر جڑا میں پیغام اپنے واسطے توڑے واسطے لے کے آیا اے زندگی انتہائی مختصر پتہ ہی کوئی نہیں اثر بھی ہونی ہے کے نہیں پتہ کوئی نہیں جمعیدی نماز بھی ادا کرنی ہے کہ کوئی نہیں یہ میرے رب کوئی فیصلے نے منٹا سکنٹا اندر اللہ تعالیٰ کہا ہے پڑھ کے رکھ دیں دیں اس واسطے اللہ فرمان دیں اللہ ارشاد فرمان دیں والی کلیم وجہتن ہوا مولیہا فستبق الخیرات اینما تکونو یا تبکم اللہ جمعہ ان اللہ علا کلی شئی قدیر ہر بندے واسطے ایک او دا ٹار گٹے والے کلیم بے جہتن ہر بندے دا ایک ٹار گٹے توجہ کرے آجے قرآن دا ترجمہ سن کے اپنے سینے سارلن سینے تھار لیا کرو اپنے سینے اندر ٹھن پا لیا کرو یہ تو آڑا زہو پورا کرنواستے کدی کدی میں شیر پڑھنا بگرنا اللہ دی قسمیں قرآن تو علاوہ مزا ہی کوئی نہیں جے قرآن اندر جڑیاں رزتانے رب نے کدھرے رکھی ہیں کوئی نہیں اور توجہ فرماؤ والے کلیم بے جہتن ہوا مولیہا اللہ فرمان دیں ہار بندے دی ایک منزل جدی وال مو کر کے ٹڑیا پھر دائے فستہ بقل خیرات میرے بندے ہو نیکی عمل جلدی کر لے وہ نیکی عمل دور لگا دے وہ اللہ جی کی گلے فرمایا اینما تکونو یا عطبکم اللہ جمعیہ اینما تکونو یا عطبکم اللہ جمعیہ جتے بھی ہوگے اللہ لہے ہونا جے گوھرے ہو تامی اللہ نے لے ہونا جے بچے ہو تامی اللہ نے لے ہونا جے اور جس حالت اندر بھی ہو جس بھلک اندر بھی ہو یا عطبکم اللہ جمعیہ اللہ تو انہوں سارے نوے کٹھیاں کر لے نا جے ان اللہ علا کلی شیئن قدیر اللہ ہر شیئن قدر مات سمجھیں یہ تھے منو قابو کرنو والا کوئی نہیں تمرن تو بعد بھی منو کسے نہیں پوچھنا فرمایا اینما تکونو یا عطبکم اللہ جمعیہ جلدی کر لو جلدی کر لو وقت ہتھوں نہ نکل جائے یہ دوسرا پارا ہے آئیے قرآن کریم دو چوتھا پارا فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ أَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ فرما دینے جلدی کر لو جلدی کر لو اِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اپنے رب کو لو موافی منگ نمدر وَجَنَّتِنْ أَرْضُهُ وَالْصَبَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُسِ جَنَّتْ وَالْجَلْدِی کر لو جدی چُڑائی آسمان تے زمین دے برابرے وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ او جنت جدی چُڑائی زمین و آسمان دے برابرے دوڑو او دے والجلدی کر لو وَسَارِعُ اِلَى مَغْفِرَتِنْ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ أَرْضُه وَالْصَبَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّتْ کی یہ قرآن تیری عظمت و صدق جامع سورہ سیدہ روزانہ جمعے والے جن فجر دی نماز اندر سننے اللہ فرمان دے لے کیری جنت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ اَعْيُلْ اور میرے واسے روزہ برداش کرنے والے میری خاطر ساری زندگی اور لوکان دے تانے میں نے سنوالیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُمْ مَا اُقْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّتِ اَعْيُلْ تینوں پتہ ہی نہیں میں تیریاں اکھاں تھنیاں کر نواسے کی کچھ تیار کر کے رکھے آئے تیریاں اکھاں تھنیاں کر نواسے اللہ نے تیرے واسے کی تیار کر کے رکھے آئے اے جنت جدے بارے میرے آقا فرمان دے مَالَا رَحَتْ اَعْيِنُ الْوَلَا سَمِعَتْ اُعْذُرُ اُنْ سَمِعَتْ کسے اکھ نے اس جنتوں فکھیا ہی نہیں کسے کان نے سنیا ہی نہیں کسے دل بچ او داخل حالی نہیں آیا کہ کنی سونی ہے وَجَنَّتِنَ عَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَحِدَّتْ لِلْمُتَّقِيمِ دوسرا مقام اور تیسرا مقام سورة الحدید ستائیس وفارہ اللہ فرمان دے سابقو الى مغفرت من ربکم وَجَنَّتِنَ عَرْضُ وَالْسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلَّزِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ جُو اُتِيهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُلْفَغْلِ الْعَظِيمِ فرمایا سابقو دولہ دیو دنیا دے مقابل اندر دولہ نا ہے ایدہ مکانی میرا ایدہ نالو ودیہ ہونا چاہیدہ ایدہ کل گڑی ہے میری وڑی گڑی ہونے چاہیدھی ہے ایدہ کل عینے پیسے نہیں میرے کل بہتے ہونے چاہیدہ فرمایا نہیں نہیں سابقو الى مغفرت من رب گم معافی منگ لہو معافی منگن ویچ جلدی کر لہو شام نہ ہو جائے لیٹ نہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ فرمایا اُس اپنے رب کلو معافی منگن اندر جلدی کر لہو وَجَنَّتِنْ عَرْضُ حَاقَ عَرْضِ سَمَائِ وَالْعَرْضِ اُس جَنَّتْ بَلْ جلدی کر لہو جنی چُڑائی زمین و آسمان دے برابر وَعِدَّتَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ میں اُنہ آجتے تیار کی تیئے جیڑے منو ہی مر دینے تے میرے سونے نبی نو ہی مر دین ذالک فضل اللہ فرمایا لوگو اے ایمان والی دولت بزاروں نہیں جے مل دی اے ایمان والی دولت پیسے آنال نہیں جے مل دی اے ایمان والی دولت ڈالر آنال نہیں جے مل دی اے ایمان والی دولت ڈالر آنال نہیں جے مل دی ذالک فضل اللہ جو اتی ہی منیا شاہ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَقِيمِ ایمان والی دولت پیسے آنال تے رشتے داری آنال مل دا تے ابو لاب جہنم دا بالن نبن دا اے ایمان والی دولت ڈالر آنال مل دا تے ابو جہنم دا بالن نبن دا ایمان تے مل دا اللہ دی ورحمت نل جیڑا حبشوں چلے کالے رنگ دا ذالک فضل اللہ یو اتی ہی منیا شاہ وَاللَّهُ ذُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ کا فرما رہے ہیں جلدی کر لو جلدی کر لو تے جلدی دا مطلب ہے نا سمجھے جائے کہ جیڑا کام میں انہوں چٹکا لانا ہے جب پتھان نیا کیا جی کہ سارے کام دیر نر کرنے ہیں تے رحمت نماز وہ بھی جناب وہ بھی تیرنا پڑھی ہے نہیں نہیں ایک منٹ دے اندر دس دکاتا پڑھی ہے چیزیں جلدی دا مطلب ہے نہیں ہے بلکہ جلدی دا مطلب ہے جی موقع اللہ نے نیکی دا دتا ہے تے کل تے نا پا بلکہ آج جی کر لے سابقو الی مغفرت من ربکم بجنتن عرضها کا عرض السمائی والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسولِ ذالک فضل اللہ جوتی ہی مہین شاہ واللہ ذو الفضل العظیم ایمان والے اندیس صفت اللہ تعالی نے بیعانی فرمائی ہے کہ نیکی دے اندر جلدی کر دینے اولائی کا جو سارے عون فی الخیاتی وہم لہا سابقون ایمان والے جلدی اندر دیر نہیں کر دینے نیکی اندر دیر نہیں کر دینے بلکہ جلدی جلدی کر دینے وہ سابقون وہم لہا سابقون سب قتل جان والے پہلی پوزیشن لین والے اگلی صاف اندر آن والے جلدی آن والے جلدی جمعہ واسطے آن والے جلدی نماز پڑھنے والے ایمان اندر جلدی کرنے والے اللہ جی فا بار بار قرآن پاک اندر فرمایا جائے سابقو سابقو فستابقو سارے ہو آخر ملے گا کی پتہ تے لگے راب ایدہ عجر کیے ہاں بھے ہونتا کے آتاں سنیا جائے سابقو سارے ہو فستابقو جلدی کر لو جلدی کر لو جلدی کر لو میرے اللہ مرید کے والے پچھنا چامدے نے آخر ایدہ عجر کیے جڑے جلدی کردے نے اندہ عجر کیے جڑے پہلے نمبر تھے اندھے نے اندہ عجر کیے جڑے پہلے نمبر تھے ایمان والے حدیثہ فندر شامل ہوں دے نے اندہ عجر کیے اللہ پھران بھے سورت الواقعہ پڑھ لے اللہ فرما دے نے وَっْسَابِقُوا neَっْسَابِقُونَ اللہ حمادہ نے جیڑے سب قتل جان والے نے پیلا آن والے نے اولائی کلمقربون اولائی کلمقربون ایدہ ترجمہ کیے جیڑے پیلا آگئے نے اولائی کلمقربون اللہ فرما دے نے میرے قریبین میرے لڑ لینے میرے پیارے نے اللہ جی پیارے نے تفیر کیے کتے بٹھائیں گا فی جنات النعیم میں نے امتاں والیاں جنتاں آتا کر دے وہاں گا سلط من الأولین وقليل من الآخرین على سرر موزون متقین عليها متقابلین اقوف عليهم بلدان مخلدول باکواب ماباریق وکاس من معین لا يصدعون انہاا ولا ینزفون فاکیت مما یتخیرون و لحم قیر مما یشتہون وحور نعیل کہ امثال اللعلی المکنون جزائم بما کانو یعملون لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأسیما الا قیلا سلاما سلاما اے والسابقون السابقون داجر فرمایا اولائق المقربول فی جنات النعیم بے میرے قریبینے میرے قریبینے میرے قریبینے سب تو قریب بھی اللہ دے نیک بندے امبیاء نے اللہ دے برگزیدہ بندے سب تو قریب اللہ تعالیٰ دے نیک بندے نے کون امبیاء دی جماعت آئیے امبیاء بھی چومی دو مثالہ عرض کردینا اللہ اکبر اللہ کون اللہ دا خلیلے جدے بارے فرمایا بتا خد اللہ ابراہیم خلیلا اللہ اکبر اللہ کی فرمایا اللہ فرما دے نے قل اِنَّ صُلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ عَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَعَنَ اَوْوَلُ الْمُسْلِمِينَ ابراہیم فرما دے نے اِنَّ صُلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا 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 وَمَحْتِ اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم فرما دے نے اے دے گئے سے گالدائی اللہ نے منو حکم دیتا ہے تے سے حکم دیتا بیاداری کیے وَعَنَ اَوْلُ الْمُسْلِمِينَ سارے مسلمان ابھی چو پیلا مسلمان بھی میں اللہ یہ تے مسلمین تا نفذ تے اللہ دے جنیل القدر بڑا عزیب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وَمَحْيَا وَلَمَّا جَاءَ مُسَلِمِ قَاتِنَا وَقَلَّمَهُ رَبُّهُ اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیتا کلام باس نے بلالیا کوئے تو روتے رب نال کلام کیتی تے جناب موسیٰ دے دل اندر محبت آئی پیار آیا اللہ جی بخواہ آتے گیایاں گالتے ہو گئیے دیدار بھی ہو جائے اللہ فرما دے نے لن ترانی نہیں دیدار نہیں تو کر سکتا وَلَاكِنِ انْظُرِ الْعِلَى الْجَبَلِ پہاڑ والرے خائن استقرر مکانہو اگر پہاڑ میری روشنی میرا تجلہ سہ گیا آتے میرے موسیٰ تم ہی سہ جائیں گا لیکن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَى سَعِقَا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے جی ڈگل میں عرض کرنا چاہنا فَلَمَّا أَفَاقَا جس میں موسیٰ علیہ السلام ہوش آیا تکیہ دینے سبحانکہ انی طب تو علیکہ وَعَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ میں معافی مگنا مالکہ وَعَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ سارے ایمان والے ہیں بچوں میں پہلا مو مانا پہلا پہلے ہیں نمبر تیاؤن والا وَعَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر اللہ آئیے اے لفظ بڑے شاندار لفظ نمت لبے وقت نازایا کر لبو جوانی نازایا کر لبو اے زندگی دے چار دن زائع نہ کر لبو کجھرے فرمایا سابقو کجھرے فرمایا سارے او کجھرے فرمایا فستابقو ایک ہور لفظ ادھن الہور سانو اسانیر دیئے فرمایا ففر رو ایل اللہ ففر رو ایل اللہ دوڑو اندر فرار ہو گیا ہے پولیس کولو بندہ فرار ہو گیا ہے جیلوں فرار ہو گیا ہے یہاں بھی پیشاں میں کھینی سو موڑ کے فرمایا ففر رو ایل اللہ لوگو اللہ والدولہ دیو اللہ والدولہ دیو انی لکم منہو نظیر مبیل جناب نوو علیہ السلام فرما دینے لوگو میں اللہ والدولہ دیران والا بنا کے بیدیا مففر رو ایل اللہ انی لکم منہو نظیر مبیل آئیے احادیث سن لئیے اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے باد روح بالآمال لوگو نیک آمال اندر جلدی کر لابو فتنے دیں اون تو پہلا پہلا اپنے نیک آمال دیں اندر جلدی کر لابو ایک وقت اون والا ہے صبح ایمان والا ہوئے گا تے شامو کافر ہو جائے گا صبح بندہ کافر ہوئے گا تے شامو مومن بڑھ جائے گا پتہ ہی کوئی نہیں حالات دیں اندر کڑی کڑی تبدیل ہی آ جائے اس وقت میرے آقا فرما دینے باد روح بالآمال جلدی کر لوں جلدی کر لوں جلدی کر لوں اے جلدی نیکی آندر جلدی کرنا میرے پیغمبران دا شیوائے میرے برگزیدہ بندیان دا شیوائے وزکاریہ ازنادہ ربہو رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارشین میرے ذکریہ نے میرے کوئی دعا منگی اللہ میں کلہ ہی دنیا تیرا جمع گا میرا نام ونشانی مک جائے گا میرا وارستیں پیدا کر دے میرا کوئی میرا پیشلت نام لینبالت پیدا کر دے اللہ فرما دینے یا ذکریہ اننا نبشر کب غلام نسمو یا خیہ لَمْ نَجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ میرے نبی رب کو لڈر دے بھی سن تیرا بکل جاندہ لالچ بھی کر دے سن یا دعون رغبم ورہبا یہ دو سفتہ جس بندے اندر پیدا ہو جان جو بندہ چاندہ ہے اللہ امی پورا کر دیندہ ہے خوفاں وطمعا ڈر بھی ہو بے جنن دا لالچ بھی ہو بے اللہ دے ازاد دا ڈر بھی ہو بے اللہ دے انام دا لالچ بھی ہو بے میرے آقا فرما دینے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک صحابی دی تیمار دا رواستے چلے گئے او دی موت دا ویلہ آ گیا میرے آقا فرما دینے ایس ویلے کی محسوس کرنا ہے تیرے جذبات کی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ اللہ کو لڈر بھی لگ دا ہے کدھرے اللہ تعالی کسے عذاب اندر مطلع نہ کر دے ہوئے لیکن میں نوہ اللہ دی رحمت دی امید بھی ہے اللہ منو ضرور معاف کر دے ہوئے گا میرے آقا فرما دینے جس بندے اندر دو میں گلہ جمع ہو جان اللہ دو میں پوریاں کر دے ہوئے گا عذاب کولوں میں بچالا ہوئے گا تے اپنی رحمت داکدار بھی بنا دے ہوئے گا خوفم وطمعا ومن ما رزقناہم یلفقول اللہ اکبر اللہ آئیے نیکی اندر جلدی کرنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھائی صحابہ اکرام بیان کر دے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قام سریعن جلدی جلدی اٹھ کے چلے گئے صحابہ بڑے تاجب اندر پہ گئے کی معاملہ بن گیا ہے میرے آقا کیوں گا اندر جلدی چلے گئے نے تھوڑی دیر تو بھال میرے آقا تشریف لے آئے صحابہ ارد کر دے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملہ بن گیا میرے آقا فرماندے نے میرے گاروچ سونے دا ایک ٹکڑا پیاسی جڑا تقسیم کرنوالا رہ گیا سی سارا مال غریمت تقسیم ہو چکے ہیں ایک سونے دا ٹکڑا میرے گاروچ پیاسی میں اس واسطے جلدی چلا گیا کدرے شام تک میرے کاری نہ پیار ہوئے صبح تک میرے کاری نہ پیار ہوئے اس واسطے میں جلدی جلدی جا کے کاروالین تقسیم کرن دا حکم دے کے آگے آماؤں اللہ اکبر جلدی جلدی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّرْرَبِّكُمْ صحابی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اہدہ میدانے سبحان اللہ ہاتھ میں چنگور پھڑے ہوئے نیک جولاں پڑیاں ہوئے اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ میرے سونے نبی جی میرے سرد تاج پیغمبر جی میرے لڑلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید کر دیتا جاما اگر میں قتل کر دیتا جاما تے میں کتے جا مانگا میرے آقا فرما دے نقالا فی الجنہ جے ماریا جائیں گا تے جنت وچہ سدہ ہی جائیں گا فَأَلْقَا اُسِوَلَي فَأَلْقَا سَمَرَاتٍ فِي يَدَئِي ہاتھ وچے جڑیاں خجوراں پھڑیا سل پہاں کے سُٹھ دیتیاں قَاتَلَا حَقْتَا قُتِلَا میدانِ جِحَادَ اندر لردہ لردہ اللہ دے رابط شہید ہو گیا ایک حدیث اندر اے روایت اندر اے لفظ نے کہ کہہ لگا اچھا اے جنی دیر میں خجوراں کھانا ہوا پیا یہ خجوراں ختم ہی نہ ہوتے میری جنت وچے دیل ہو جائے دی اسے میلے خجوراں سوٹیاں دعوڑ لگائی میدانِ اے اہد اندر جا کے جناب لڑنا شروع کر دیتا کافر ماردیا ماردیا اللہ دے ہاں شہید ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے اندر جلدی دا جذبہ کیئے ادر و جلاب دو بندے شراب دی خوربندہ اعلان عجی نہیں ہویا شراب پی جارے نے ایک دا نام انس سے ایک دا نام ابو طلعہ انساری ہے اللہ اکبر اللہ یہ شراب پیتی جارے نے ایک آدمی نے آکے دسیا کہ توانو نہیں پتا چلیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے شراب دی خوربندہ اعلان کر دیتا ہے صحابہ نے اوسے والے اپنے پیالے توڑ دیتے اپنے مٹکے روڑ دیتے صحابہ بیان کر دے نے مدینے دیا گلیاں میں شراب انجل روڑ دی پئی جو میں صلاح عبدہ پانی روڑ دا پھر دا ہے سوچیا نہیں چاہے خیر تلے اجیے حضور کی پتا کہ ایسی پینے ہیں پہ کھنی پینے پینے یہ نا 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے اندر کیسا جذبہ اے در میرے پاک پیغمبر دا آواز تے میرے محبوب دی آواز کن بے چپہن دیتے فوری طورتے عمل کر دینے ایمان والین ازمت شانے وے انما کانا قول المؤمنین اذا دعو اللہ ورسولہ لیحکم بینہم من یقول سمیعنا و اپانا و اولائکہم المفلحون ایمان والین دا تقاضہ ایمان دا اے وے کے آواز کنی پویتی اسے وے لئی ہر شہ چھڑ دن قبلہ کبھی تبدیل ہو گیا ایک پینڈ دے اندر اجھے نماز ہو رہی سی مسجد قبلہ تین آج بھی موجود ہے آکے صحابی نے پیغام دیتا اور تُسی بیت المقدس وال مو کر کے نماز پہ پڑھ دے ہو اللہ نے تھی آج تو قبلہ تبدیل کر دیتا ہے میں حضور دے پچھے نماز پڑھ کے آیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بیت الحرام محچد حرام بلبو کر کے نماز پڑھی یہ بیت اللہ وال نماز پڑھی یہ سے آپ نے نماز ختم دا انتظار نہیں کیتا نماز دے درانی اپنے مو بیت المقدس بجائے بیت اللہ وال کر لے اللہ اکبر اسی سوچ دے رہی نے کوئی خیر صلی اللہ اللہ فرمان دے لے سارعو الہ مغفرت من ربکم و جنت اردہ و لوگو وقت بڑا ہی تھوڑا جہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیاں واسطے کنیا آسان رامہ کڑھیانے پھر جنت انہی قریب ہے جنت انہی قریب ہے میرے آقا فرمان دے لے یہ اینا تو ہڑی جتی دا تسمہ نیڑے نہیں جنہی تو ہڑے نیڑے جنت رب نے رکھ دیتی ہے وہ ساری زندگی دا بدکار یا ساری زندگی دی بدکار عورت چل دی جا رہی ہے سامنے بیدی کی ہے ایک کتے دا بچہ پیاس دی بجا دے نال بلک دا پیارے انہی سمجھیا کہ انہوں کنی کو پیاس لگی ہووے گی اپنا ڈپٹہ اتار دیئے جتی بان دیئے اپنا ڈپٹے دے نال پانی نکال کے کتے دے بچے نو پیلا دیئے میرے محبوب پیغمبر فرما دے اللہ نے ساری زندگی دے گناہ موافق اور نکیاں 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 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امتیو پوڑی تھکا بڑھ دا احساس اگر تو انہوں ہیں کہ میرے سونے پیغمبر نوی احساس ہے میرے رب رحیم نوی بڑا احساس ہے میرے آقا فرما دے من قام رمضانا ایمانا بے احتسابا رمضان دا قیامتیں لازمی یہ کرنا ہی کرنا دے عام دین اویج اگر رات دا قیام نہیں کر سکتے اشادی جماعت نل پڑھ لو صبح اٹھ کے فجر دی جماعت نل پڑھ لو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے ساری رات نماز پڑھندہ سواب مل جائے گا صبح اٹھے ہو نا صبح اٹھے ہو بوضو کر کے کروں آئے ہو میرے آقا فرما دے رکعتا الفجر خیر منت دنیا بما فیہا نماز فجر تو پہلا دو جڑیاں رکعتا خیر منت دنیا بما فیہا دنیا دی ہر چیز نالوئی چنگیاں ساری دنیا ایک پاسے فجر دیا دو رکعتا ایک پاسے خیر منت دنیا فجر دی نماز تو پہلا پڑھنی آنے کدھو پڑھنی آنے کدھو پڑھنی آنے بہلے آجے اللہ اکمل مولانا سید غزنوی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ دے نیک بندے ساری کونہ دا میں ایک کلے پہ سنے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سانو ماری دی رخصت ملنی چاہیے دیے اسی اوہ سے رخصت نوی پھڑ کے بے جانے ہیں یہ دے اندر رخصت ضرور ہے کہ ایک بندہ آیا ہے جماعت کھلوتی ہے کہ اوہ سنتا نہ پڑے بعد بچ سنتا پڑے پہلا فرض پڑھ لائے لیکن مولانا فرمادہ نے ایسا تے انو روٹین بنا رہے ہیں بلکہ اہل حدیث جیدے جیدے نا بابی اے نا تے پکی روٹین بنا لیے نا اے نا نا یہاں کہے چلو باز بچے اے کوئی نہیں یہ ہوں دی سچی گال جو میں ممبر تکلوتا ہوں رہے تھا لی گال کوئی نہیں ایک قدی دفعہ دے زندگی میں ایک واقعہ ہے صرف پوری حدیث کیا کتابہ میں صرف ایک واقعہ ہے صرف ایک واقعہ کہ اسے ابی نے نماز پڑھی حضور نے فرمایا ساڑے نا نماز نہیں پڑھی انہیں کہے یا رسول اللہ میری یہاں سنتا رہ گئی حسن آپ خموش ہوگئے ادھر تلاوہ آگلے دن فیر ہو آیا تسیدے روزی آگے بچ پڑھ دے ہو اللہ عمل دی توفیق کتابہ اصل وقت ہے وہ کہ اگر نماز کھڑی ہے کروں پڑھ کے آؤ اگر تسی شروع کتنیاں نے نماز کھڑی ہوگئی پوری نہ کر لو لیکن اے روٹین نہیں ہے اے روٹین ہے اگر رہ جان تے پھر سوری نکلن تو بات پڑھ سک دے ہو اصل جیڑا وقت ہے اوے وے کہ پھر سوری نکلن دا انتظار کرو انہوں تماشاں بلانو موڑی ہی رخصت مل گئی تھی آؤ تے پڑھو یو دوں کہ کوئی نہیں خیر چلے جماعت میں جا کے رہ جانے ہیں بچ اٹھ کے پڑھ لوں گے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک اپنے محبوب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت یا مل کرم دے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدلہ